اپوزیشن یہاں پر یہ ایک بات کنوے کرنے میں عوام تک بری طرح ناکام ہوئی ہے کہ ان کو اس کانسپٹ کے ساتھ ہی اوبجیکشن ہے یا پھر اس کی پروسیجرل انٹرکیسیز کے بارے میں کچھ ریزیویشنز ہیں ویسے تو اس amendment کے تحت election act 2017 کے 49 سیکشنز کو چینج کیا گیا ہے amend کیا گیا ہے یا delete کیا گیا ہے یا نئے سیکشنز کو introduce کرایا گیا ہے لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ ڈیبیٹیبل ایشو چل رہا ہے وہ electronic voting machines کا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی نیا کانسپٹ نہیں ہے EVM's کو original act میں بھی انٹرڈیوز کرا دیا گیا تھا اور یہ ذمہ داری election commission کو سوپی گئی تھی کہ وہ بائے الیکشنز میں پائلٹ پروڈٹس ران کرے اور EVM's کی ایفکیسی اور ٹرانسپرنسی کے اوپر ایک ریپورٹ کمپائل کر کے پارلیمنٹ میں سبمیٹ کرائے جس کے تحت یہ فیصلہ کیا جا سکے یا اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکے کہ یہ نیا کانسپٹ کس حد تک وائبل ہے الیکشن کمیشن یہ ریپورٹ جمع کروا چکا ہے لیکن ابھی تک اس کے بارے میں اس کو انڈر ڈسکشن نہیں لایا گیا اگر ہم دنیا میں نظر ڈالیں تو یو ایس سے یوکے اور فرانس میں ابھی بھی پیپر لیس ایلیکشن کا کانسپٹ نہیں ہے جبکہ جارمنی جیسے ڈیویلپ نیشن کی ایک کانسٹیوشن کورٹ نے یہ کہہ کے اس کو ڈسرگارڈ کر دیا ہے کہ ایٹ ڈس نوٹ انشور پبلک سکروٹنی اور ٹرانسپرنسی انڈیا کی سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ ویریفائیڈ ووٹر آرڈٹ ٹریل پیپر ایوی ایمز کے ساتھ لگایا جائے نہ صرف اس کو اس کے ساتھ لگایا جائے بلکہ ایوی ایمز کے ریزالٹس کو اس پیپر ٹریل کے ساتھ بھی کورابوریٹ کیا جائے اب اگر پیپر ٹریل ساتھ لگانا ہے تو اس سے جو ابجیکٹیو تھا الیکشنز کو پیپر لیس بنانے کا وہ بھی پورا نہیں ہوتا اور ساتھ ہی ساتھ یہ الیکشن کا پروسیجر مزید کمبرسم ہو جاتا ہے ٹائم کنزیومنگ ہو جائے گا اور اس کے اندر فائنانشل امپلیکیشنز بھی بڑھ جائیں گے دوسرا ہوت ٹاپک جو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ اوڈسیز پاکستانی کا رائٹ ٹو ووٹ ہے سیکشن نائنٹی تھری میں الیکشن ایکٹ ٹونٹی سیونٹی سیونٹین میں یہ کانسپٹ آرڈی موجود ہے اور یہ ذمہداری الیکشن کمیشن کو دی گئی تھی کہ بائے الیکشنز میں یہ پائلٹ پروجیکس ران کریں اور اوڈسیز پاکستانیز کو ان کا رائٹ ایکسرسائز کرنے کا موقع دیا جائے الیکشن کمیشن یہ پائلٹ پروجیکس ران کر چکا ہے اور اس کی ریپورٹ انہوں نے آئی وی ٹی ایف کو سبمیٹ بھی کرا دی ہے وچھ ایس آرڈ پارٹی اور انہوں نے اس کے آرڈٹ کے دوران انٹرنیٹ بیسٹ ووٹنگ کی ڈیفیشنسیز کو ہائلائٹ کر کے پارلیمنٹ میں جمع کروا دیا ہے جہاں تک اوڈسیز پاکستانیز کے ووٹ کا رائٹ ہے تو اس کے اندر جو پروسیجرل ڈیفکلٹیز ہیں ان کو اس ایکٹ کے اندر اس امینڈمنٹ کے اندر ڈسکس نہیں کیا گیا فار اگزامپل کیا میتھرڈ ہوگا کس طریقے سے ووٹ دیا جائے گا ای وی ایمز کے طرح دیا جائے گا انٹرنیٹ کے طرح دیا جائے گا یا پوستل بیلٹس جو کے کانسپٹ بھی ہمارے اوریزنل ایکٹ میں سیکشن نائنٹی تھری کے اندر موجود ہے اس طریقے سے دیا جائے گا اگر پوستل بیلٹس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں ووٹر آئیڈنٹیٹی وہ ووٹر کی آئیڈنٹیٹی کو ویریفائی کرنے کے جو پروسیس ہے اس کے اوپر کئی سوالات اٹھ سکتے ہیں ایسے ہی کچھ اشیوز ہمیں ٹرمپ کے الیکشنز میں یو ایس میں بھی نظر آئے تھے جہاں پوستل بیلٹس کی وجہ سے دھاندلی کا بہت شور مچایا گیا تھا کیا ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے نئی کونسٹیٹوینسیز بنائیں گے جیسا کہ فرانس میں بنایا گیا ہے کیا گیا ہے اس بارے میں یہ لوگ خاموش ہے انلیس دل آئیڈس ایمینڈمنٹ ٹاکس ایس ایشوز اور ان کو اٹ لیندھ ڈسکس نہیں کرتی اور اس کے پروسیجر کو واضح نہیں کرتی تب تک صورتحال بہت مبہم رہے گی اور اپوزیشن کے جو بھی اعتراضات ہیں اس کے پروسیجر کے بارے میں وہ ویلیڈ نظر آتے ہیں جہاں تک ہمارے ہمسائے ملک انڈیا کا تعلق ہے تو they have made it mandatory on their overseas nationals کہ if they want to exercise their right they must be present in the country ایک اور ڈیلیمہ جو سامنے آیا ہے that is the tug of war between election commission and nadra election commission کی بہت ساری پاوز کو اس نئی amendment کے تھو nadra کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ election commission کی جو پاوز constitution کے تھو اس کو دی گئی ہیں ان کو آپ election commission سے لینے کے لیے constitutional amendment کی ضرورت ہوگی کوئی بھی subordinate legislation constitutionally given power کو change یا amend نہیں کر سکتی article 51 میں of the constitution میں election commission کو یہ باور دی گئی تھی کہ ہلکا بندیاں should be based on the population جبکہ اس نئی amendment کے تھو جو procedure proposed کیا گیا ہے اس کے تہت ڈیلیمٹیشن will be done on the basis of number of voters instead of the population انڈیا یو ایسے کیانیڈا ان تمام کانٹریز میں ڈیلیمٹیشن is always done جس لیک پا جیسے کہ پاکستان میں بھی ہو رہا تھا on the basis of population تاکہ allocation of resources میں کوئی معاملہ کوئی مسئلہ در پیشنا آئے election commission کی پاور تھی کہ وہ electoral rolls prepare کرے نہ صرف prepare کرے ان کو verify کرے اور ان کو revise بھی کرے اب اس نئی amendment میں یہ constitutionally given power has also been shifted to nadra اور جو نیا procedure وہ اب یہ ہوگا کہ جو nadra کے پاس cn ic holders کا ڈیٹا موجود ہے وہی electoral list بن جائے گی ادھر مزید ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ nadra کے ڈی کارڈز میں بہت سارے addresses نامکمل طور پر mention ہوتے ہیں جبکہ election commission جب verification کا process کرتا ہے تو فزیکلی door to door جا کر ایک ایک ووٹر کو ویریفائے کرتا ہے جس سے کسی قسم کی غلطی کی گنجوائش مزید کام ہو جاتی ہے ایک اچھی امنمنٹ جو اس کے اندر سامنے آئی ہے وہ نیا سیکشن ایک ایڈ کیا گیا ہے سیکشن 15 جس کے اندر ریٹرننگ آفیسرز کی اپوائنمنٹ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کسی بھی پولیٹرنگ آفیسر کی اپوائنمنٹ پر کوئی اعتراز ہے تو وہ یہ اعترازات پندرہ دن کے اندر اندر جمع کرا سکتا ہے اس کی اپوائنمنٹ کو چیلنج کر سکتا ہے پولیٹکل پارٹیز کے بارے میں بھی دو امنمنٹ پرپوس کی گئی ہیں جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ ریجسٹریشن کے لیے ان کے منیمم میمبرز کی ریکوائرمنٹ ٹو تھاؤزن سے انکریز کر کے ٹین تھاؤزن پر کر دی گئی ہے ایک اور اوبلگیشن جو پولیٹکل پارٹیز میں ٹالی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اینویل کنونشن ہولڈ کریں گے جہاں پر پارٹی لیڈرشپ اور پارٹی ڈیریکشن کے بارے میں ہر میمبر کے پاس آکھو کہ وہ ڈسکس کر سکے اور اس پولیسی میکنگ کا حصہ بن سکے آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری پر ڈسکولیفیکیشن کی جانا تک بات ہے تو اس لعہ میں مزید ایک لیمٹ امپوس کر دی گئی ہے کہ اگر کسی کو کسی میمبر پر اعتراض ہے تو وہ سکروٹنی ڈیٹ تک ہی وہ اعتراض اٹھا سکتا ہے اور اس کے بعد اس اسلے میں کوئی اعتراض کہیں جمع نہیں کرایا جا سکے گا